نبسکر دوستو آخر کارپینٹر چینل میں آپ کا شواگت ہے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فلی موڈلر کچن ڈیزائن کیبنیٹ اس کے اندر ہم نے کیا کیا فٹ کیا ہے زلد آپ کو دکھائیں گے اگر آپ گھڑگاؤں سے ہیں تو ہماری سرویس گھڑگاؤں کے اندر پروائیٹ آرام سے ایزلی ہو جائے گی اگر اور آپ جلے سے کسی بھی جلے سے ہیں ہریانے کے اندر کسی بھی اس سے ہیں یا یو پی کہیں سے بھی ہیں آپ کو سرویس مل جائے گی آپ کونٹیکٹ کریں دیئے گئے لنبر پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا دیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہم نے اس کے اندر بنایا گیا آئی ہے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آپ کو فورا جو کچن کا ویو ہے ایک بار ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ہیلو دوستو اس کی جو چونائی رکھی گئی ہے وہ سات فٹ ہے یہاں سے اور اس کی سامنے سے جو ہے وہ آٹھ فٹ ہے ادھر کو سات پٹ ہماری رکھوئی ہے یہ جو ایل بنایا ہم نے یہ دو فٹ کا ایل بنایا ہے اور اس کا جو سینک کا سائز تھا وہ بڑا تھا اب یہاں پر جو ہے آٹھ ہنچی پلین باسکیٹ لگائے گئی ہے اس کے اندر ہم نے جو نیچے وکٹ باسکیٹ دیئے آٹھ ہنچی میں یہ اوپن اسی طریقے سے آتی ہے باقی اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا لگانے کا یہاں پر جو ہے کورنر ہے وارہ انچی کا ڈرم اس کے اندر آرام سے چلا جائے گا کورنر میں ایزلی کوئی دکت نہیں ہوگی گیس کی سپلائی جو ہے وہ باہر دی گئی ہے نیچے آٹھ ہنچی پلین تھالی باسکیٹ رہی ہے اور اسی کے اوپر چھہ انچی پلین آپ کے جو بھی ڈیبے بغیرہ ہوتے گلاس بغیرہ آپ کے ایزی آ جائیں گے اس کے اندر یہ چار انچی میں کٹلری ہے آپ دیکھ سکتے اس کو اسی کے جسٹ بغل میں آٹھ ہنچی جو ہے وہ پلین رکھی گئی ہے ہم نے کٹلے وہ کے نام اس ہو رہی ہے تھالی جو ہم نے ڈبل کی ہے اس کے اندر یہ نیچے بھی ہے اور وہ بڑی والی بھی تھالی تھی اسی کے جسٹ بغل میں ایک کورنر لیا ہے مگر وہ ڈائریکٹ ہے ایل میں یوز ہوگا نہیں ڈائریکٹ سامنے سے یوز ہوگا ہے ایل میں یوز کریں گے یہاں پر یہ سنک ہے پلے اس کے بڑے ہیں کیونکہ سنک چھوٹا ہے مگر اس کا سیٹو کو ایریا زیادہ چھوڑ دیا گیا ہے جو بغل میں تھوڑا کچھ بھی بڑا سمان رکھ سکتے ہیں جیسے کچھ بھی ہوتا ہے یہاں پر یہی نیچے کی طرح ہم نے ڈائریکٹ سامنے کورنہ یوز کیا ہے سیلپ جو رکھے گئے ہیں اس کے فلڈیبل رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اب آجاتے اس کے فرنٹ پر یہاں پر جو ہم نے نورملی سوکر یوز کیا ہے کیونکہ لپٹ اپ جو آتا ہے وہ تھوڑا کوشلی آتا ہے تو ہر کسی اپنا اپنا ایک حساب ہوتا ہے کم بزرٹ میں جو ہے یہ صحیح ہے ہماری ساب سے آپ کو کیسا لگی کا ڈیجن کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ چاروں پلے ہم نے لیپ ٹرائٹ کے اوپر کو کھولے ہیں بیچ میں چھملی کا اس میں ہم نے کوئی بھی سوکر یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں سوکر کی گزر بطنی وہ کھلنا نہیں ہے تو اس لئے ہم نے اس میں کوئی سوکر بغیرہ یوز نہیں کیا ہے جلد اس کی چھملی لگ جائے گی آپ کو پھر دکھائیں گے کیسا لگتا چھملی کی بات یہ جو سیلپ ہے وہ سامنے والے کے پارٹیکل کے سامنے سے ہم نے یہ دیا ہے اب اسی کے بغل میں جو اس میں دو سیلپ ڈالے ہیں تو قریب نو انچی کا یہ کھانا بن جاتا ہے تو آرام سے سات انچی آٹ انچی کا ڈیب با اس کے اندر آرام سے آ جاتا ہے اسی کی جشٹ بغل میں سنگل خانہ بنایا گیا مطلب ایک سیلپ میں سیلپ جو رکھا گیا وہ فولڈیبل رکھا گیا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہم سے سمپر کرنے کے لیے دیئے ہوئے لنبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں ہم سے کچھ رہ گیا ہو تو ہم آپ کو دکھا دیں گے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانے میں آپ کو چلیے پورا ویو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا لک جو ہے کس طریقے سے آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ وقت واسکیٹ اس طریقے سے دیکھے گی یہ پورا فرینٹ کا لک جو ہے یہ اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ گھرمی بہت زیادہ تھی اور پنکھا چلاتے تو آواز بہت آ رہی تھی پنکھے کی ساؤنڈ بہت ہو رہا تھا اس لئے کیمرا جو ہے میں نے پکڑا ہے یہ اب میں جو اپنے چھوٹے سے اس کو کھلواتا ہوں کہ آپ ایک بار کھول کے دکھائیں کیمرا تھوڑا زیادہ ہل رہا تھا تو میں نے کھڑی کیمرا میں ویڈیو بنائی ہے یہ تو پلیس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فولو ضرور کریں لاجمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ڈیزائن آپ کو کیسے لگا ہماری اوڈیو کیسی آ رہی آپ کو اور ہماری ویڈیو کوالیٹی کیسی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا نہیں آیا یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہو سکتا جتنا بھی اپنی فیملی میں فرینڈوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کریں گھڑگاؤں کے اندر ہماری شروع ایزلی آپ کو مل جائے گی گھڑگاؤں کے ادھر اگر آپ شروع لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سمپرک کر لیجئے کیونکہ ہمارے پاس میں پہلے ہی سٹوک میں سیڈے چل رہی ہیں تو آپ دیئے گئے لنبر کا آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور یہ کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور ویڈیو لائک ضرور کریں اس سے ہمارے تھوڑی